اکاؤنڈ ہے وہ امانہ کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں اور پاکستان میں قرض کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں لیکن بہرحال چاہے اس کو آپ امانہ کہیے چاہے قرض کہیے بینک باہر صورت اس کے ذمہ دار ہوتا ہے واپس کی ریٹن کرنے کا اور یہاں پہ میں ایک شرح اسطلح کے پر بتا دوں بینک جو ذمہ ہوتا ہے بینک مثل کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ بینک قیمت کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی مثل اور قیمت کا مسئلہ کیا ہے میں کسی کو نوٹ دوں ایک مردبہ میں کہ کہوں یہ جو نوٹ دیا مجھے وہی نوٹ ملنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے ایک مرتبہ میں کہوں کہ میں نے سو کا نوٹ آپ کو ڈیپاؤزٹ کرایا تھا آپ مجھے ریٹن میں سو ہی کا نوٹ واپسی کریں گے چاہے نمبر کوئی سا بھی ہو اسے کہتے ہیں مثل کا ذمہ دار ہونا لیکن بینکنگ سیکٹر میں آج فائننشل سیکٹر میں پیپر کرنسی کے بعد مثل کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ قیمت کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی آسان لفظوں میں آپ کو کہوں کہ آپ نے پانچ لاکھ روپ دینے کا ذمہ دار ہے یعنی وہ ضروری نہیں ہے پانچ ہزار کے نوٹ دے آپ کو بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہزار کا آپ کو پیکٹ دے دیں ایک پانچ ہزار کا پیکٹ دے دیں ایک پانچ سو کا پیکٹ دے دیں تو وہ قیمت کا ذمہ دار ہوتا ہے بہر صورت وہ آپ کے اساسے کا آپ کے سرمایے کا ذمہ دار ہے تو کرن اکاؤنٹ کی دو بیسز ہو سکتی ہے تو وہ قرض ہے یا وہ امان ہے دوسرا لائبرٹی ساوٹ کا مارا پروڈکٹ جس کے اندر بینک پیسے لیتا ہے لیکن بینک اس کے اوپر کوئی مالی فائدہ دیتا ہے جس کو ہم کہتا ہے ریمانگریٹیو اکاؤنٹ تو یہ کن کانٹیکس کے طرح کھولا جا سکتا ہے under the contract of partnership partnership میں بھی شرکت میں کونسی شرکت مزاربہ کیونکہ اصل شرکت تو یہ ہے کہ دو لوگ تین لوگ چار لوگ دس لوگ پیسے ملائیں کام کریں یہ بنیادی شرکت ہے لیکن مزاربہ اس کا ایک آفشوٹ ہے آفشوٹ کیا ہے کہ اس کے اندر مزاربہ کے اندر ایک پیسے دینے والی پارٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتا ہے رب المال اور ایک کام کر دینے والا ہوتی ہے اس کو ہم کہتا ہے آمل یا مزارب کیونکہ بینک کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسے دینے والے ہم کہتا ہے عرباب المال اور بینک مزارب کی حصیت سے کام کرے گا اب یہاں بھی میں ایک اضافی بات بتاتا چلوں جس کے اوپر یعنی ایک آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بینک کوئی شخص حقیقی نہیں ہے یعنی ایک انسان نہیں ہے شریعت اسلام میں بہت سارے جو اصول ہیں جو اصلاً جو قوائد بینک کے گئے ہیں متاقدین کے یعنی کانٹیکٹ کر کرنے والی پارٹیز جو ہم کی جو شرط و شرائط ہیں وہ شخص حقیقی کی نہیں ہے یعنی انسانوں کے لیے کہ جی وہ بالغ ہو اور وہ آقل ہو لیکن ادارہ بالغ ہو آقل کے بارے میں آپ کیا کہے خیال ہے تو ادارہ جو ہے وہ ہوتا ہے آرٹیفیشل جوڈیشل پرسنیلٹی جس کو ہم عربی صلاح میں کہتے ہیں شخص حقوقی قانون شخصی جس کی حیثیت قانون کی وجہ سے ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ نیسل کمپنی ہے پیپسی کولا کمپنی ہے ان کے جو اپنی پیمنٹس ہوتی ان کی جو سیل پرچیز ہوتی ہے وہ ان کا ڈیریکٹر نہیں کرتا ہے یا جو بھی کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ریپریزنٹیٹیف ہوتا ہے کمپنی کا یعنی جو اس کے اتظامات ہوتا ہے اس کی لیابلٹی بک ہوتی ہے اس کا ایشٹ بک ہوتا ہے وہ انڈر در نیم ہوتا کمپنی ہوتا ہے تو ایک فنومنہ جو ہم اسٹارلیٹ بینکنگ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو پارٹنرشپ ہے یہ ایک موڈرن پارٹنرشپ ہے یہ وہ کنونشنل مزاربہ نہیں ہے جس کے ان بندہ ایک شخص کا پیسہ ہو اور دوسرے شخص کام کر رہا ہو بلکہ یہاں پہ پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے اور کام ایک ادارہ کرتا ہے لوگ کسی بینک کے شیئر ہولٹر کو پیسہ نہیں دیتے اس کے ڈائریکٹرز کو پیسہ نہیں دیتے بلکہ اس بینک کو پیسہ دیتے ہیں اور لیگل لیگل پریم ورک بارسی بھی وہ بینک اس پیسے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے نہ کہ وہ شخص اس کا مالک بن جاتا ہے ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص بینک کے بیاب پہ کام کرے وہ اس کا مالک بن جائے تو سوالیاں پیدا ہوتا ہے کیا شریعت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کیا واقعاً اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ادارہ جو کہ کوئی شخص حقیقی نہ ہو وہ مالک بھی بنے اس کے اپنی ذمہ داری ہے وہ تو ایسی کئی مثال ہے شریعت میں جیسے میں نے آپ پہ اتنا بتایا شریع اصول موجود ہیں مثالیں موجود ہیں ہمیں آج کے زمانے پر تدبیر کرنی مثال کے طور پر مسجد ہے مسجد کے معاملات وقت کے معاملات ہیں مسجد وقت کر دی گئی اس کا ایک پنڈ ہے وہ وقت کر دیا گیا اب میں اس کا متولی تھا مسجد میں پنکوں کی ضرورت تھی میں نے وہاں سے پیسے لیے اور میں پنکیں خریدنے کے لیے گیا اب اصل کیا ہے یہاں خریدنے والا تو میں ہوں تو مشتری میں ہوا پرچیزر میں ہوا ایک بیچنے والا ہے اصل یہ ہونا یہ چاہیے کہ میں خریدنے والا ہوں میں نے پیمنٹ کی ہے میں اس چیز کا مالک بن جاؤں لیکن آپ کیا کہیں گے جو بیسک شریعہ رول ہے کہ میں وقت کے متولی کے طور پر خریداری کر رہا ہوں لہذا اب جو بھی چیز اس چیز سے خریدی جائے گی اس کا مالک بھی وقت بنے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ پنکیں نہ ہو اور اپنے گھر پہ جا کے لگا دیں بلکہ وہ پنکیں مسجد نہیں استعمال ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک مثال سامنے آئی کہ جی مسجد جو ہے وہ اپنے مالک بنی ہے مسجد کا کسی نے کام کر آیا مسجد کے اکاؤنٹ سے کام ہوگا اور وہ جو متولی تھا وہ چینج ہو گیا جس نے کام کر آیا وہ پہلے تھے اور وہ بعد میں بدل گیا ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں تو بتائیے ذمہ دار وہ شخص ہوگا اس کے گھر پہ چلے جائیں گے کہ جو ابھی کرن متولی ہے وہ ہوگا تو آپ کہیں گے جو کرن متولی ہے وہ ہوگا کیونکہ مسجد کے جو وقت کے وہ اپنے لتظامات ہیں تو شخصے حقوقی اور شخصے حقوقی آج پارٹنرشپ ہوتی ہے آج ادارہ میں پارٹنرشپ ہوتی ہے تو یہ ایک میں چاہتا تک اس کو بیان کروں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہے انشاءاللہ کبھی جب ہم پیور شریر ڈسکشنز کی طرف آئیں گے تو اس کے اندر یہ تفصیل کریں گے اب ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر سوالات کی بھرمار ہو جائے اس حوالے سے بس میں آپ کو ایک آٹیہ دے رہا ہوں اور بس میں آپ سے درخواست کروں گے ابتدا میں جب ہم کوئی نئی چیز سنیں تو پوراں یہ نہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے غلط کچھ بھی نہیں ہے یعنی کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں سکولرز دیکھ رہے ہیں قابل افراد آگے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں پڑھ لو تو میں کہوں کہ اس کو اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہم بات کریں یعنی میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں ہمارا کچھ بھی کہنا ہمارا کچھ بھی کرنا باعث تشویخ ہو باعث تشویش نہ ہو یعنی ہم شوق دلائیں دوسرے کو انشاءاللہ اس کے لیے تو سیونگ کام کی جو ہمارے پر دو نیچر ہو سکتے ایک تو مزاربہ کا ہو سکتا ہے میں نے بتایا کو مزاربہ is a kind of a partnership where one party invest in terms of rupee and the second party invest in terms of work تو the first party who invest the money is called رببالمال and the second party who manages the business is called the رببالمال ایک ہو گیا ہمارا مزارب اور جو اقد ہو گیا وہ مزاربہ اس کے اندر نفع اور نقصان کس طرح سے تقسیم ہوگا نفع پری اگریڈ ہوگا کہ کس طرح سے تقسیم ہونا ہے کہ اگری کرن لیا جائے کہ 10% 20% 30% 40% 50% whatever اور جو نقصان ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا کہ جس میں جو ملایا تھا وہ اس کا نقصان ہوگا مثال کے دور پر رببالمال نے پیسہ ملایا تھا اگر نقصان ہو گیا تو اس کا پیسے کا نقصان ہوگا اور مزارب نے اپنا عمل شامل کیا تھا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا یعنی بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی مزاربہ کے اندر مزارب بھی مالی نقصان اٹھا ہے وہ مالی نقصان نہیں اٹھا ہے جس نے مال نہیں ملایا اس کی محنت ضائع ہوگی اور جس نے مال ملایا اس کی مال کے اندر نقصان ہوگا یہ نقصان کی صورت ہے مزاربہ کے اندر نفع کی صورت میں آپ کو بیان کی اکثر ایک سوال کیا آتا ہے بھائی آپ لوگ بھی پہلے سے تیکل لیتے ہیں تیکل لیتے ہیں تو غلط ہے تو یاد رکھیں قیمت کو تیکل لینا نفع کی یہ درست نہیں ہوگا یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہاں کہ آج ہم نے مزاربہ کی امین اور آپ نے مل کر اور میں کہاں کہ مجھے آخری میں دس ہزار روپے نفع چاہیے یہ درست نہیں ہے لیکن اگر میں کہاں مجھے پروفٹ میں ٹین پرسنٹ چاہیے یہ درست ہے آپ بلیں کیا فرق ہو سکتے ہیں دونوں باتوں میں اگر تو میں یہ کہتا ہوں دس ہزار روپے چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مہینے کے بعد فائدہ ہو وہ دس ہزار روپے ہی کہاں تو لہٰذا اگر میں کہاں کہ دس ہزار روپے چاہیے اور فائدہ ہوا تھا مجھے نو ہزار کا تو میں نے ایک ہزار کا ذمہ دار بنا دیا کہ آپ ایک ہزار دو گے یہ نقصان ہو گیا تو میں نے کہا نہیں جی مجھے یہ چاہیے لیکن اگر میں ٹین پرسنٹ کہتا ہوں تو ٹین پرسنٹ کے مطلب ہے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اور اتنا معین کرنا ضروری ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے انہوں میں معاملے میں غررل ہے انسرٹینٹی کیا ہوگا کیسے پروفٹ ہوگا بات ہے جس کو مزاربہ پاکستان میں یو اے ای میں یو کے میں اور ان ساری جگہوں پہ جو کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ مزاربہ ہی کی بنیاد پہ کھلا جاتا عموماً لیکن ملیشیا میں اور چند ممالک میں جو اکاؤنٹ ہے وہ مزاربہ کی بنیاد پہ نہیں کھلا جاتا بلکہ وقالتل استثمار کی بنیاد پہ کھلا جاتا ہے وقالتل استثمار یعنی انویسمنٹ ایجنسی کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزاربہ جو ہے یہ ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے جو کہ صرف بزنس میں یوز کیے جا سکتا ہے یعنی ایک ایسا شخص جو کاروبار خود کرتا ہو اس کے ساتھ مزاربہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ بینک تو کوئی کاروبار نہیں کرتا بینک پر تو بی سیو کہتا ہے پرویویشن آفریڈ ہے بی سیو کلاوز نمبر ٹوئنٹی سکس ہے رائلے بند جس میں بی سیو کہتا ہے کہ بینک پریڈ نہیں کرے گا بینک تو فائننسنگ ارینجر ہے فائننسنگ کرے گا تو بعض افقائے کرام فرماتے کہ مزاربہ صرف تجارت میں استعمال کی ہے سکتا ہے لہذا سیو انکاؤن انویسمنٹ ایجنسی کے اوپر کھولا جائے گا انویسمنٹ ایجنسی کیا ہوتی ہے کہ بینک ایک وکیل کے طور پر کام کرے ایجنٹ کے طور پر کام کرے انویسمنٹ کے لیے بینک پیسہ لوگوں کا لگائے گا آگے اور اور پھر جو پروفٹ ہوگا وہ پورے کا پورا پروفٹ اس شخص کو ہوگا ہے ان لوگوں کو ہوگا ہے جن کا پیسہ تھا اور بینک اس کا حق دار ہے بینک اپنی اجرک کا حق دار ہے اپنی فیس کا حق دار ہے فرق سمجھئے گا مزاربہ کے اندر بینک بحیثیت مزارب نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ شریک ہے لیکن انویسمنٹ ایجنسی کے اندر بینک چکے وکیل ہوگا تو لہذا بینک بہر صورت ہر حالت میں اس کی اجرت ملے گی اور نفع و نقصان پورے کا پورا نفع ہوگا تو انویسٹر کا ہوگا نقصان ہوگا تو انویسٹر کا ہوگا یہ دو موڈلز ہیں دو موڈلز ہمیں ملتے ہیں ایک آیت اللہ شہید باقر و صدر نے دیا اور جو بہت سارے پکا اکرام فرماتے ایک موڈل یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیپوزٹر ہے یہ ہمارا مزارب ہو سوری رب المال ہو ہمارا اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یہ ہماری مزارب ہو یعنی جو مزاربہ قرار پائے وہ ڈیپوزٹر کی درمیان ہو اور ہمارے بزنس مینس کے درمیان کارپیٹ سیکٹر کی درمیان ہو بینک کا کردار کیا ہو بینک انویسمنٹ مینجر ہو تو یہ سمجھے یہ کہ ٹرائو موڈل ہے یہ ٹرائو موڈل کیا کہتا ہے کہ بینک کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ بینک مزارب کی طور پر نہیں لی رہا بلکہ بینک بہیسیت ہے ایجنٹ کے طور پر انویسمنٹ ایجنٹ کے طور پر پیسہ لے رہا ہے اور بینک ذمہ داری اس پیسے کو انویس کرنے کا اور بینک آگے پیسہ لگائے گا تو یہ مزاربہ ہوگا ڈیپوزٹر اور آپ کے بزنس مینس کے درمیان اور بینک اس کے اندر ایجنٹ تو یہ آپ کا ڈیامنڈ موڈل بھی کہتا ہے ٹرائو موڈل بھی کہتا ہے بینک مزارب ہے یہ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے اور آگے جو کانٹریکٹ ہوگا اب بینک آگے کانٹریکٹ جو کرے گا تو ہو سکتا ہے بینک آگے پارٹنشپ کریں ہو سکتا ہے بینک آگے پرچیز انٹ سیل کریں ہو سکتا ہے بینک آگے لیس کریں یا جو بھی اخدہ شریع کی طاحت کام کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ دو موڈل ہم میں ملتے ہیں سیلنگ کانٹریکٹ کو چلانے کی ایک ہمارا ٹرائو موڈل ہے اور ایک ہمارا ٹو پارٹی موڈل ہے ٹرائو پارٹی موڈل کیا کہتا ہے کہ ڈیپوزیٹر کا پیسہ ہے بینک بہنسید ایجنٹ دے گا اور آگے بزنس میں لگائے گا تو جو مداربہ ہو رہا ہے وہ بینک ڈیپوزیٹر اور بزنس بین کے درمیان ہو رہا ہے بینک انویسمنٹ ایجنٹ ہے یہ آپ کا انویسمنٹ ایجنسی کی بات ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے آپ کا مزاربہ کا کہ بینک پیسے لے رہا ہے لوگوں سے بحیثت مزارب اور رب المال کے لوگ رب المال ہے بینک مزاربہ یہ ان دونوں کا معاملہ ہے اب بینک آگے بزنس کرے گا جو بزنس کرے گا کن موڈز میں کرے گا وہ میں آگے آپ کو بیان کروں گا تو اب دو موڈز ہیں عموماً جس تعمالت ہے وہ مزاربہ کا ہوتا ہے اور ملیشیا میں شافعیہ شافعی حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہ عموماً مزاربہ جو وہ صرف تجارت میں استعمال ہونا چاہیے کہ جو پیور تجارت خود کرتا ہو چونکہ بینک خود تجارت نہیں کرتا وہ انویسمنٹ ایجنسی کرے گا لیکن بہرحال یہ کیسے تیہا ہوگا کہ انویسمنٹ ایجنسی ہے مزاربہ یہ اکاؤنٹ اپنی ٹوم پہ تیہا ہوگا اکاؤنٹ اپنی ٹوم آپ کے ایک ایگرمنٹ ہے جس کے تحت یعنی بلکہ میں کہو گا جب پیسے دے رہے ہیں آپ کو یہ کانٹرکٹ ہو رہا ہے آپ کا شرکت کا جو بھی اس کے اندر یہ لکھے ہوئی ہیں تمام شرط و شرائط کہ یہ مزاربہ ہے اگر مزاربہ ہے تو مزاربہ کے اپنے حصول اپنے حصول کے اپنے حصول ہے آگے چلتے ہیں ایسٹ سائٹ کے اوپر اب ہم ایسٹ سائٹ کی بات کریں ایسٹ سائٹ کی بھی دو حصے میں جلدی لی آگے چلوں گا ایسٹ کی دو صورتیں ایک بینک دیتا ہے فنڈٹ فیسلٹی اور ایک ہوتی ہے بینکی نون فنڈٹ فیسلٹی اب چاہے وہ اگریکلچر سیکٹر انبیسٹر سیکٹر ہو کنزیومر بینکی کو جو بھی ہو فیسلٹیز بینک کے بعد دو طرح کی آگے دینے کے لیے اب اچھے یاد رکھی کہ یہ فیسلٹی ڈیپوزٹر کو نہیں کہہ رہا میں ڈیپوزٹر کی فیسلٹیز الگ ہوتی ہیں یعنی ڈیابیٹ کارڈ، کرڈٹ کارڈ اس کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ جو اپنے کسٹومرز کو دیتا ہے یعنی جن کو پیسہ دیتا ہے جن سے بینک کماتا ہے ان کو دو طرح کی فیسلٹیز دیتا ہے ایک ہوتی یہ فنڈٹ فیسلٹی ایک ہوتی نون فنڈٹ فیسلٹی لف سے پتا چل رہا ہے فنڈٹ فیسلٹی جس کے اندر بینک کا پیسہ لگتا ہے نون فنڈٹ فیسلٹی جس کے اندر بینک کا پیسہ نہیں لگتا اچھا جو funded facility ہوتی ہے non-funded ہوتی ہے یہ دونوں بھی دو طرح کی ہو سکتی short term funded facility ہو سکتی اور long term funded facility short term funded non-funded اور long term funded non-funded short term banking اسطلاح میں وہ facilities جو ایک سال سے کم کی ہیں اس کو short term کہا جاتا ہے جو ایک سال سے زیادہ کیا وہ long term ہوتی ہے اب وہ کون کون سے facilities ہیں آج میں صرف آپ کو نام بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہم lectures کے اندر دیکھیں میں جو باتیں اکیلم ہیں مزاربہ مزاربہ کے اوپر پورا ایک lecture ہے انشاءاللہ جب ہم بینکر فورم سے یا السادق کے platform سے باقاعدہ شرعی میارات شریعہ standards کے اوپر اپنی سیریز شروع کریں گے میں حضور انہین صاحب اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا اس کے اوپر بھی باقاعدہ اماری سیریز شروع ہونی چاہیے ایک ایک topic کے اوپر تفصیل سے بات پی جائے مزاربہ کے اوپر وقالت کے سسمار کے اوپر قرض کے اوپر امانہ کے اوپر مرابحہ کے اوپر وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اپنی سیریز میں ان چیزوں کو بھی شامل کریں گے بینک کے جو financing products ہیں بینک جو آگے financing product کرتا ہے جو شرعی ادبار سے اس کی تین چار صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بینک اغدے بیع کرتا ہے یعنی بینک sale and purchase contract کرتا ہے دوسرا جو contract ہوتا ہے اچھا یہ جو STF میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے short term facility جو عموماً جو آج کل اس کے اندر عموماً جو sale purchase contract ہوتا ہے وہ short term facility میں use کر رہے ہوتے ہیں leasing products ہوتے ہیں ہمارے پر جس کو مربی میں کہتے ہیں اجارہ products اجارہ products ہمارے short term بھی ہو سکتے ہیں اور long term بھی ہو سکتے ہیں تیسرا جو mode ہے ہمارے پر وہ partnership products ہو سکتے ہیں جس کو مشارکہ طبی میں کہتے ہیں یہ بھی short term ہو سکتا ہے اور یہ بھی long term ہو سکتا ہے اور چوتھا product ہمارے پر گیرنٹی کے products ہو سکتے ہیں جس کو ہم اغدے کفالہ کہتے ہیں یا اغدے زمانات کہا جاتا ہے ہمارے میک کانفرنس میں موجود ہے لاہور میں تو ہمارے ایک دو سے بڑی اچھی بات کہی کنوینشنل کے پاس civic product ہے loan وہ پیسے دیتا ہے اس کو کبھی sdf کا نام دیتا ہے کبھی long term financing facility کہہ رہا ہوتا ہے اور مختلف schemes کے نام رکھ دی جاتے ہیں لیکن بنیان دن پر وہ ایک ہی product ہے کیا بینک پیسہ دے رہا ہے یعنی بینک ریڈٹر ہے customer debtor ہے اور customer اپنے اس contract کے مطابق بینک کو پیسے اور اس کا markup دینے کے ذمہ دار ہے جبکہ شریعہ کی طرف آئے تو شریعہ کے اندر بینک کبھی as a seller کام کر رہا ہے بینک کبھی as a lessor کام کر رہا ہے بینک کبھی as a partner کام کر رہا ہے بینک کبھی as a guarantor کام کر رہا ہے وہاں بھی کر رہا ہوتا ہے guarantor guarantee تو وہاں پہ موجود ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کچھ ہو رہا وہ غلط ہے کبھی کبھی میری اپنی رائے نہیں میرے ٹیک کبھی یہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے غلط ہے میں سے بھی کہتا ہوں جو ہو رہا ہے اس کا ایک شریعہ review ہونے کی ضرورت ہے بہت سے چیزیں صحیح ہیں اور بہت سے چیزیں میں کچھ کمی بیشی اگر صحیح ہیں تو اس کو پورے review ہونا چاہیے کون کون سے products ہوتے ہیں sale purchase کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں sale purchase product جس کو ہم اغدے بے کہتے ہیں اس کے اندر ہم آپ پر چار طرح کے اخود استعمال ہوتے ہیں آج کل ایک ہے مرابح مرابح sale purchase content ہے مرابح کی تین چار صورتیں market میں چلتی ہے ایک advance مرابح ہے ایک credit مرابح ہے اور ایک spot مرابح ہے مرابح مرابح کا مطلب کیا ہے مرابح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی sale اور purchase جس کے اندر profit اور cost کو explicitly بیان کر دیا جائے یعنی یہ کہہ دیا جائے یہ موبائل پچاس زار کا ہے میں آپ کو 10% profit پر بیچ رہا ہوں یعنی میں ساٹھ ہزار کا آپ کو بیچ رہا ہوں اسے مرابح کہتے ہیں مرابح کا product عموماً customer بینک اس وقت استعمال کرتا ہے جب بینک کو customer کو پیسے چاہیی ہوتے کچھ چیز خریدنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں customer کو دو طرح کے لیے پیسے چاہیی ہوتے یا تو for purchases چاہیی ہوتا ہے یا اسے working capital چاہیی ہوتا ہے یا تو اسے کچھ خریدنا ہے کوئی اگر agriculture والا ہے اسے seeds خریدنے ہیں اسے raw material خریدنا ہے اور ایک مرتبہ اسے processing کے لیے پیسے چاہیے اسے اپنے دیگر کاموں کے لیے پیسے چاہیے تو ان ضرورتوں کے مطابق جو products دی جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے مرابح مرابح دی جاتے ہیں جب customer کو کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کا سمپل طریقہ کیا ہے بینک وہ چیز خریدتا ہے اور اس کو بیج دیتا ہے میں نے آپ سے پھر کہہیں مرابح کے اوپر تفصیلی بات کی ضرورت ہے باقاردس کے اوپر شریعہ standard موجود ہے یا وفی کا تفصیلی مرابح execute کے صلاح ہوتا ہے شرلک ہے بھی جب ہم مرابحہ پر بات کریں گے تو مرابح کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر جو سوالات ہیں اس کے اوپر بھی کہ پہلے پیسے لگ چکے ہیں ایک ہوتا ہے credit مرابح credit مرابح ہوتا ہے کہ بینک میں جو چیز خریدی ہے بیچنے کے لیے اس کے اندر پیسے نہیں لگائے یعنی اس نے خود ادھار پلی اور پہلے وہ بیچ رہے اور اپنے پیسے وہ جو اصل بیچنے لگا اس کو بعد میں دے گا اسے credit مرابح کہتے ہیں spot مرابح یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو چیز خریدی ہے میں آپ کو ابھی بیچ رہا ہوں یعنی آپ اگر پیسے دیں گے تو میں آپ کو بیچ رہا ہوں یعنی یہ ایڈوانس مرابح کی طرح نہیں ہے کہ میں نے چیز بیچ دی اور آپ پیسے مجھے دیتے رہیں گے over the period of time تین مہینے کی پیسیلٹی ہے چھ مہینے کی نو مہینے کی نہیں بلکہ جب پیسے آئیں گے تب میں آپ کو چیز بیچوں کو ایسے spot مرابح کہا جاتا ہے دوسرا پروڈکٹ ہے مصاوما مصاوما بھی sale purchase کا contract ہے مصاوما کا مطلب ہے bargain sale جو ہم بزار میں کرتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کتنے کی ہے وہ کہتا ہے بھئی پچاس روپے کی ہیں کتنے کی دے دیں گے وہ کہتا ہے جی ارتالیس روپے کی اب جس کی جتنی bargain power ہوتی ہے تو وہ کبھی چالیس کی بھیج دیتا ہے کبھی پچاس کی بھیج دیتا ہے مرابح اور مصاوما پر کیا ہے مرابح بیع الامانہ ہے یعنی trust sale ہے جس کے اندر یہ بتانا ذمہ داری ہے finance کرنا چاہتے ہیں اس کو working capital finance کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے مصاوما کرتے ہیں ہم مصاوما کیا کرتے ہیں ہم customer کو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی finish product ہے مثال کے دور پہ اگر وہ steel والا ہے تو اس کا جو بھی finish product ہے آٹے والا ہے ہم کہتے ہیں بھئے آٹا آپ دے دیں گے ہم اس سے وہ آٹا خرید لیتے ہیں اس کا سمپل میں آپ کو procedure بتا رہا ہوں مصاوما کا ہم اس کی inventory purchase کر لیتے ہیں جب میں inventory purchase کر لیتا ہوں تو bank اس کا مالک بن جاتا ہے customer کو پیسے مل جاتے ہیں اب تین طریقے ہو سکتے ہیں وہ inventory اب bank نے جو آٹا لیا ہے اس کی روٹیاں تو نہیں بکنی ہے کہ bank کے سٹاپ کو کھلانی ہو بھلکہ bank کیا کرے گا تین طریقے ہو سکتے ہیں bank market میں جا کے خود بیج دیں bank ایسا نہیں کرتا کیونکہ bank تو یہ کام نہیں کر رہا دوسرا طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ bank اپنا agent appoint کرے اور اس agent کے طرح کام ہو جائے تین طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ bank اپنے customer کو کہے کہ آپ میرے agentوں بیچنے کے لیے جسے کام کہے selling agent اور آپ market میں بیجو کیونکہ آپ تو market میں اور آپ تو کام ہی اسی چیز کا کرتے ہیں عمیت پریکٹس جو ہے وہ تیسری ہی ہوتی ہے اس کے خود اپنے risk ہیں بہت سارے وہ کیا ہیں پھر کبھی لیکن مسارمہ کا basic idea یہ ہے جب customer کو core working capital کے لیے financing چاہیے ہو ہم customer سے اس کی inventory خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے یا ایک تھرٹ پارٹے کے ذریعے سے بکھوا لیتے ہیں اچھا جب بینک خریدتا ہے تو margin رکھ پی خریدتا ہے margin مثال ایک لاکھ کی چیز کو نبیہ زار میں لیتا ہے اور پھر وہ آگے بکھواتا ہے ایک لاکھ کا تو اس کے اندر اپنا markup بھی لے لیتا ہے اپنا profit بھی لیتا ہے اور customer کو بھی اکومیڈیٹ کر لیتا ہے ایک product ہے سلم کیا ہوتا ہے سلم کے اندر ایسی sale purchase جس کے اندر چیز بعد میں ملے اور آپ پہلے پیسے دے دیں عموماً یہ جسے آپ کہیں کہ کوئی گندوں خریدتا ہے تو جو گندوں والے ہوتے ہیں investors ہوتے ہیں وہ کسان کو پہلے پیسے دے دیں گے جبکہ اس کا گندوں موجود نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز شریعت کے مطابق خریدنے بیچنے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے جبکہ سلم کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو سلم ایک contract ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ایسی جس کے اندر future delivery ہونی ہے اور ہمیں پیسے بھی دیں گے تو ہم سلم کا product کرتے ہیں سلم میں ہمارے پاس ایک جو offshoot product ہے وہ ہے currency salam کا currency salam جس میں currency کو خرید اور بیچا جاتا ہے آخری ایک ہمارے پرودکٹ ہے استثناء کا استثناء کے اندر استثناء جیسے لفظ سے بڑا چلنا یہ نکلا ہے سناع سے سوات نون عین to manufacture یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر بنایا جانا ہو جس کے اندر انسانی حرفت انسانی کاریگری شامل ہو اس کو استثناء کا جاتا ہے سلم استثناء میں کیا بڑھتا ہے کسان کے ساتھ سلم ہوگا لیکن اگر کوئی آٹا بنانے والا ہے مثال کی طور پر کہ وہ گندوں سے آٹا بنا رہا ہے اس کے اندر اس کی کاریگری شامل ہے کوئی furniture بنانے والا ہے تو اس کو ہم استثناء کا product دیتا ہے استثناء جس کے اندر کوئی چیز تیار ہوئی ہے اب کوئی انگوٹی ہے انگوٹی جب بن رہی ہے اگر میں انگوٹی خریدنے جاتا ہوں اور انگوٹی خریدتا ہوں تو میں انگوٹی اگر تو موجود دے تو میں نے direct خرید لی یہ استثناء نہیں ہے لیکن میں کہوں بھی انگوٹی مجھے بنا دیں اتنی چانی ہونی چاہیے یہ والا نگ لگا ہونے چاہیے یہ چیز یہ کوئی بھی چیز آپ گھر بنوا رہے ہیں یہ بھی استثناء میں آتا ہے کہ گھر اس طرح سے اس طرح سے ہونا چاہیے تو سلام ہو یہ استثناء اس میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ contract کے وقت موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کی specifications کو بتایا جاتا ہے تو bank usually استثناء کو بہت زیادہ working capital کے لیے استعمال کرتا ہے خصوصا جو ہماری processing industries ہیں جب ان کو processing کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اندر استثناء پیسے دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک گندہ والے کو آٹا بنانا ہے فرومنل والے کو اور اس کو پیسے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں اندر استثناء اس کو پیسے دیتے ہیں اور جو بھی آٹا بنے گا جتنا بھی ہماری قیمت تیاری اور مدار تیاری وہ آٹا بنکہ ہو جائے گا جیسے ہی آٹا بن کے ریڈی ہوگا مثال کے طور پر تو ہم وہی طریقے ہیں یا خود مارکٹ میں بھیج دیں یا پھر اپنا ایجنٹ کروالیں یا اسی کو ایجنٹ بنانیں ایک استثناء کا پروڈکٹ ہے لیزن پروڈکٹ میں جس کا مقدہ اجارہ کہتے ہیں دو پروڈکٹ ہے ہمارے پر ایک ہے اجارہ اجاری جسے آپریٹنگ لیز کہتے ہیں بینک اجارہ اجاری نہیں کرتا یعنی بینک ایسا نہیں گھر خریدتا ہے اس کو اجارہ پر دیتے ہیں اور گاڑیاں خریدیں اجارہ پر دیتے ہیں اور وہ چلتا رہے بلکہ بینک جو کرتا ہے وہ فینانشل لیز کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الاجارتل منتحیتو بتملی یعنی ایسا اجارہ جو ملکیت پر تمام ہوتا ہے بینک کبھی بھی اگر ہاؤس فائننس کرتا ہے یا آٹو کار فائننس کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا ہے کہ بینک اپنے بار گاڑی رکھنا چاہتا ہے بلکہ بینک چاہتا ہے الٹی میٹری کسٹومر اس کا مالک ہو وہاں پر دو پروڈکٹ ہے اس کے آج میں صرف پروڈکٹ کے نام بتا رہوں وقت زیادہ ہوا ہمارا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تفصیل کریں گے پارٹنرشپ پروڈکٹس کے اندر ہم اپنے مشارکہ کے اندر دو پروڈکٹس ہیں ایک ہے ہم اپنے رننگ مشارکہ جس کو ہم کہتے ہیں الشرکت الجاری جس کے اندر کسٹومر اور یعنی بینک اور اس کا جو کسٹومر ہوگا کورپیٹ ایسا نہیں جو بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بینک شرکت کر لیتا ہے اور وہ کنٹینیوز پارٹنرشپ مائچرلیوٹی لیمٹس ہو جاتی ہیں اور وہ ساری ساری چیزیں ایک دوسرا پروڈکٹ ہے وہاں بہت ڈیمنیشنگ مشارکہ جس کو کہتے ہیں شرکت المتناقصہ یعنی شرکت المتناقصہ ایسا ہے کہ دو لوگ مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک پارٹنر کی ایک پٹی دوسرا پارٹنر خرید لیتا ہے الٹیمیٹی جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے وہ پارٹنرشپ سے نکل جاتا ہے اور ایک جو پارٹنر ریمیننگ ہوتا ہے وہ پوری چیز کا مالک بن جاتا ہے مثال کے دور پر دو لوگوں نے مل کے گھر خریدا دونوں اس کے شریک ہیں لیکن اے نے بی کے شیئر کو پرچیس کر لیا تو آہستہ آہستہ جب وہ پورے شیئر پرچیس کر لیگا تو الٹیمیٹلی جو اے ہے وہ مالک بن جائے گا اور بی پارٹنرشپ سے خود با خود نکل جائے گا اب آپ کہہ سکتے ہیں اجارہ منتعی تو کملیک میں بھی ہوتا ہے اور مشارکہ مشارکہ میں یہ کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم اس کو بعد میں دست کریں گے لیکن لفظوں کا بھی آپ نام بھی یاد رکھیں گیرنٹی کے اندر جو ہماری فنڈڈ بھی ہو سکتی ہے نون فنڈڈڈ بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ بینک نے پیسہ نہیں لگایا ہوا تو وہ نون فنڈڈڈ ہے اور جب لگا دی تو فنڈڈڈ ہو جائے گا زمانات کے اپنے شرعی حقام آتے ہیں اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو اس کے مطالق ریڈنگ مٹیریل ہے ایک بینکنگ اپنی آڈیننس دیکھا جا سکتا ہے شریعہ سٹینڈڈڈز کو ضرور دیکھیں گروپ میں میں زمانات سے ریکویسٹ کروں گا وہ ضرور شیئر کریے گا ہمارے سورم کی گروپ میں شریعہ گورننس فریم ورک کو ضرور دیکھیں جس کے اندر اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے لیے اسلامی فانانشل انڈسٹری کے لیے خصوصاً اسلامی بینکنگ کیونکہ اسٹیٹ بینک اسلامی بینکنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ڈیویلپمنٹ پانیشن انڈسٹریٹوشنز کو تو ایزی ایف کو ضرور دیکھیں ایزی ایف کیا ہے اس میں کیا ریکوارمنٹ ہے کون کون سے ڈیپارٹمنٹ سو نظر بھی ہے تو اس سے کلیر پچھر آجاتی ہے شریعہ گورننس کی کہ ایڈارے میں شریعہ گورننس کس طرح ہوگی ایسی سی پی کی شریعہ ایڈوائزر ریگومیشن ایکٹ کو ضرور دیکھیں آپ دوزار سترہ کا البینک لاروابی شہید باقرصدری کی کتاب مفضی طریقہ عثمانی صاحب کی بہترین کتاب ہے فقل بیو اس کے اردو ترجمہ بھی اسلام خلید و فروغ کے حکام کے نام سے موجود ہے اس کو ضرور پڑھیں حضرت کی کتاب فقی مبانی کے اوپر اور جو جدید موضوعات اس کے پر تفصیل موجود ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ جو سارے سوالت ابھی آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گی وہ سارے کے سارے کلیر ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ سٹیٹ بینک کے ایف اکیوز کو ضرور دیکھیں آپ کے بینکوں کے ایف اکیوز کو ضرور دیکھئے گا آج میں نے صرف آپ کو پروڈکس کے نام بتائیں شورٹ شورٹ اور آج ہم نے صرف پورے کلیر پکچر میں سمپ کروں گا بہت کلیر جلدی ہلی بینک کی دو سائیڈے کے ایک ہے لیابلٹی سائیڈے کے ایسٹ سائیڈ لیابلٹی سائیڈ کے دو پروڈکٹ ہوتے ہیں کرنڈ آکاؤن اور سیڈن کاؤن کرنڈ آکاؤن یا تو فرض ہوتا ہے یا امانہ ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کی بات کر رہے ہیں ہم حالات کی بات نہیں کر رہے ہیں اور سیڈن کاؤن یا مزاربہ ہوگا یا انویسمنٹ ایجنسی وقالت سے اسمار ہوگا یہ ہمارا آپ کی لیابلٹی سائیڈ ختم ایسٹ سائیڈ میں بینک یا تو اقدے بیہ کرتا ہے سیڈن پرچیز کانٹریک کرتا ہے یا پارٹنشپ کانٹریک کرتا ہے یا اجارہ کانٹریک کرتا ہے یا پھر آپ کا آخری کہتا ہے زمانات کانٹریک کرتا ہے پرچیز اور سیل کانٹریک کے اندر مرابعہ کرتا ہے مساومہ کرتا ہے سلم کرتا ہے استثناء کرتا ہے پارٹنشپ کے اندر ڈیمنشن مشارکہ کرتا ہے رننگ مشارکہ کرتا ہے اور آپ کے کفالہ کے اندر لیٹر آف گارنٹی ہے آپ کے پاس اور اجارہ کے اندر اجارہ اجاری جو کہ بینک نہیں کرتے ہیں اور اجارہ منتحیت اور تملیق یہ جس کو اجارہ والی اختناء بھی کہتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے پرکوں کے ساتھ یہ ایک ایمائی ایس ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سا بھی تو آپ کے ذہن میں پور اسلامی بینکنگ شامل ہو جائے گی اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو اڈریس کیا سکتا اگر وقت ہو جی اسلام علیکم کی بلا کوئی سوالات جو ہے ہمارے پاس محصول ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس سکین کو کنڈلی آہ کلوز کر دیں اس کے ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں جی سر اس میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہوئے ہیں اسے دو منٹ میں ہم جلدی اس کو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ آل ایڈی ٹائم کافی ان صاحبان کا تمام دوستوں کا لے چکی ہیں اس میں ہمارے پاس ایک اصد صاحب ہے جی اس بینک سے ان کا کوئیسٹن ہمارے پاس پہنچا ہے کہ جو اسلامیک بینک ایٹی ایم کے اوپر چارجز لیتے ہیں کیا یہ لینا جائز ہے اس کے اس کو آپ جواب دے دیں پھر میں نیکس پسٹن کی طرف آتا ہوں جلدی جلدی میں اچھا میں درخواست کروں گا سوالات کے لیے سوالات اگر پریزنٹیشن کو سمجھنے سے متعلق تو تو کرے لیکن اگر ہم ان بحسوں میں چلے جائیں گے نا تو یہ خود بحسیں بہت بڑی بڑی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں نے صرف چیزوں کو بیان کیا ہے اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا لیکن پھر میں نے آپ سے کہا لینا جائز ہے کیونکہ اگر کوئی بھی سامنگ بینک ہے اس کا شریعہ بورڈ ہے جو بھی پروڈکٹ ہوا ہے اپروف فائننسنگ پروڈکٹ ہے کوئی بھی چارجز لگے ہیں وہ اس کے شریعہ نے دیکھیں تو آپ اس پہ یقین کر لیجئے شریعہ نے ہوگی کیے تو شریعت کے مطابق اور ٹھیک ہے محمد علی صاحب جی محمد علی صاحب نے ایک question کیا ہے کہ currency sale purchase کیا ہم کر سکتے ہیں ڈالر ڈالر روپیز sale purchase جس ایک موجود ہے دوہ چودہ کا سرکول ہے سٹھیٹ بینک ہے جس کے اندر اس نے بلڈ اسکاؤنٹنگ کارٹرنیٹ کے طور پر کرنسی سلام دیا ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی سے کرنسی سلام کو جسٹیٹ بینک کا سرکول ہے اس کو ضرور پڑھیں اور کرنسی سلام دیکھیں اور بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے اس میں استثناء کے اندر وہ سوال کیا گیا ہے کہ do we give cash to manufacturer کیا کا استثناء میں question کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا اس کے اندر do we give cash to manufacturer جی جی ہم cash ہی دیتے ہیں manufacturer تو ہم نے cash ہی دینا ہے یہ product کی خاصیت یہ ہے استثناء کی کہ اس کے اندر customer کو پیسے مل جاتے ہیں جبکہ مرابعہ کے اندر وہ purchase کرنا چاہتا ہے تو ہم پیسے اسے نہیں دیتے ہیں ہم direct supplier کو دیتے ہیں مساومہ اور استثناء میں ہم cash دیتے ہیں کیونکہ ہم چیز خریدے ہوتے ہیں تو چیز خریدے ہیں تو اس کی قیمت جو اسی کو دیں گے اگر finish inventory ہے تو مساومہ ہوگا اگر ایسی چیز اس کو بننا ہے تو اس لسنا ہوں گا نوین زہرہ صاحبہ نے اس کے question کیا ہے can only once again explain riba al-fazl and its commodities in modern era یہ ایک بہت تفسیری موضوع ہے riba al-fazl کے حوالے سے دیکھیں ایک ہے riba al-qur'an ایک ہوتا ہے riba al-hadیس riba al-hadیس میں riba al-fazl جس میں اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کو معین کر کے بتایا جس میں آپ نے کہا سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے خجور گے ہوں کشمش وغیرہ ان کو آپس میں مت بیچو مگری کے برابر ہوں اور یدن بھی یدن یعنی spot ہونے چاہیے اب فقہ اکرام میں riba al-fazl کو اسی سے نکال ہے کہ جو چھ چیزیں ہیں کیا riba انہی میں جاری ہوگا یا ان کے علاوہ بھی چیزوں میں جاری ہوگا تو فقہ اکرام فرماتے ہی جو ساری چیزیں یہ ایسی ہیں کہ جن کو ناپا طولا جاتا ہے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں وہ چیزیں جس کو ناپا طولا جاتا ہے اس میں بھی riba جاری ہوگا بعض کہتے ہیں سونہ چاندی کو ناپا طولنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سمنیت ہوتی ہے یعنی وہ قیمت بننے کی حیلیت رکھتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کے اندر قیمت بننے کی حیلیت تو اس میں riba ہو سکتا ہے جیسے اب اسی کے قیاس کے اوپر پیپر کرنسی کے اندر بھی riba شامل ہو جائے گا لیکن اس کے اندر بہت تفصیل ہیں فقہ اکرام کے اختلافات ہیں مختلف مسائلے کے اختلافات ہیں تو riba پزل کومنٹیز کے اندر اور ٹرانزیکشن کے اندر جو riba شامل ہوتا یہ وہ ہے سیدہ عریش چاہ انور نے کوئیسن کیا ہے کنڈے ریپیٹ وقالل استثمار وقالل استثمار وکیل کا مطلب ہے ایجنٹ استثمار انویسمنٹ یعنی جو بینک کے وہ ڈیپوزیٹر سے پیسہ لے گا آگے انویسمنٹ کے لیے مزاربہ کے اندر بینک اور ڈیپوزیٹر دونوں شریک بنتے ہیں ایک رب المال اور ایک مزارب جو کہ انویسمنٹ ایجنسی کے اندر جو ہمارا ڈیپوزیٹر ہے وہ اصیل ہیں یعنی اس کے پیسے رہیں گے بینک سے وہ اس کے پیسوں کو جسے آپ کہیں نا فنڈ مینیجر وہ فنڈ مینیجر کا کردار اس کا دعا ہوگا وہ وکیل کے طور پر کہ اس کا فرق ہی ہوگا مزاربہ کے اندر چونکہ شرکت ہوتی ہے تو نفع و نقصان جو ہوگا وہ تیہ ہوگا نفع کے اندر نفع ہوگا اور نقصان کے دعا میں نے بتایا کہ مزارب کی محنت زائے اور رب المال کے پیسے ختم ہوں گے جبکہ انویسمنٹ ایجنسی میں اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ آگے پروفٹ ہوا یا لاؤس اگر انویسمنٹ ایجنس نے اپنی محنت سے کام کیا اور آگے لاؤس بھی ہو گیا وہ اپنی مجرد کا ہر صورت حق دار رہے گا جی تینک سوالات اور بھی آ رہے ہیں لیکن ٹائم چونکہ زیادہ ہے ایک سوالات دیکھ رہا ہوں میں درخواست ہی کروں گا دوستان سے میں آپ سب کو شکر گزار ہوں آپ سب نے وقت دیا آپ سب تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی ناعت فرمائے توفقات نظافہ فرمائے اس کے اوپر ہمیں جس سے میں نے موضوع آپ کے ساتھ میں بہت سارے رکھیں ایک تو ہمیں اسلامی فیننس کے اوپر ہی بہت ابھی جانا موضوعات کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ مرابع کیا ہے اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے اس کے اوپر اعتناضات کیا ہے وغیرہ وغیرہ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف سیشنز کے اندر مختلف جو پرڈکٹس ہیں اس کے اوپر تفصیلی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے جن دوستوں کے سوالات آ رہے ہیں کچھ جو ابھی آ رہے ٹائم چونکہ زیادہ ہو چکے ان کو کینڈلی ویڈس اپ گروپس کے اندر بھی اور یہاں سے بھی ہم لے لیں گے شیئر کر دیجئے ان کو الگ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کو اٹیننس سیٹ بھیجی گئے فیڈبیک فارم کنڈلی اس کو فیل کریں گے آہ سیٹیفکٹس کے لیے اور آپ کے اٹیننس کے لیے کنڈلی وہ بھی شیئر کر دیجئے گا اس کے علاوہ جو بھی سوالات ہیں آپ ہمیں آ رہے ہیں اگر ویڈس اپ گروپس میں ایڈ ہیں تو اس میں آپ ہمیں ڈال سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کبلا سے وہ سوالات کے جوابات ہیں یہ ایسا کی اجاز سکتا ہے سوالات ہے ایک باقاعدہ وہاں پہ جو ہمارے گروپ میں وہاں بن جائے اور یا تو ہم پر ایک پروپر سیشن کرنے سوال جواب کو انہی سوالات جوابات کا یا پھر ہم وہ ویڈس اپ گروپ میں اسی تو دیکھ لیں دلور صاحب پہلا مکمل طور پر سیشنز کر لیتے ہیں اور جو چیزیں میں نے آپ کو ریکمینٹ کی ہیں ریڈنگ کے حوالے سے اس کو ضرور دیکھئے گا تاکہ پھر جو سوالات ہوں وہ ایک اچھے ہوں ایسا نہ ہوں کہ ہمیں بہت ساری باتیں جزیات کے اوپر اور بنیادی باتوں کے پر ہی ہمارا مہ جاتا رہے دلور صاحب اور عصر صاحب کے جو سوالات ہیں وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ جس پہ ہم پروڈکٹ وائز ذرا اس کو سٹڈی کریں گے اور اس پہ معلومات پڑھیں گے تو اس پہ اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے تینکیو کیبلا آپ کا بہت بہت شکریہ خداوند مطال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین مبین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام دوستوں کا ایک دبا پھر شکریہ شکر گزار ہیں آج یہ ماشاءاللہ بہت اچھی شرکت رہی ہے فیڈ بیک فارن پینلی فیل کر دیں گے اس سیشن کا اکتظام کریں گے انشاءاللہ آپ سب کو جو بھی پارٹسپنٹس ہیں اس کو السادر سینٹر آف اکنومکس کی جانب سے سٹڈی کرکیٹ اور پارٹسپیشن بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے کچھ ہی دیر دنوں میں آ جائیں انشاءاللہ